بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جائے پرینڈز ایون جاب انفرمیشن پر پنجاب پولیس فیس 3 سیلیکشن پروسس کے حالے سے ایک اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ریٹرن ٹیسٹ کے مکمل پیٹرن کے حالے سے یعنی کہ اس بار ریٹرن ٹیسٹ کے حالے سے کون سا نصاب مختص کیا گیا ہے پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ کو سب کا ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس حالے سے تفصیل ہی بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل ڈیٹیل شیئر کرنے والا ہوں کیونکہ مکمل طور پر آپ کا پیٹرن کنفرم کر لیا گیا ہے پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کی سیلیکشن ہو چکی ہے اور آپ کے ساتھ مکمل تفصیل شیئر کروں گا کہ آپ کا پیپر کا کتنا حصہ معروضی پر مجتمع ہوگا کتنا حصہ انشائیہ پر مجتمع ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شروع سے آپ کو میں کہتا رہا ہوں کہ اگر پنجاب پولیس نے آپ کا پیپر لینا ہے یعنی پنجاب پولیس خود آپ کا پیپر کنڈیکٹ کرا رہا ہے تو آپ کے پیپر میں انشائیہ کا پارٹ لازمی ہوگا تو اسی لیے آپ کے ساتھ مکمل تفصیل شیئر کروں گا ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ایون جابز انفرمیشن پر آپ کا فسٹ ویزٹ ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہاں پر آپ لیٹر دیکھ سکتے ہیں لیٹر ایشو کیا گیا ہے انسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس کی طرف سے چیئرمین آف ریکروٹمنٹ بورڈز کو یعنی کہ جو کمیٹی اس کو ریکروٹمنٹ کے پروسیجر کو ہینڈل کر رہی ہے یا ڈیل کر رہی ہے اس کے چیئرمین کو آئی جی آفیس کی طرف سے یہ لیٹر بھیجا گیا ہے یہاں پر آپ اپنے ڈسٹک کا نام بھی دیکھ سکتے ہیں بیس ازلا کے نام یہاں پر موجود ہیں اور ساتھ میں ایمٹی پنجاب کا بھی یہاں پر موجود ہے نام کیونکہ ایمٹی پنجاب اور ان بیس ازلا کے کینڈیٹس کے ریٹن ٹیسٹ پانچ جنوری کو منقض ہونے جا رہے ہیں اور یہاں پر آپ اس کا سبجیکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس لیٹر کا میں مو اگین ایکسپلین کر رہا ہے لیکن آپ کا پیپر اس بار ماروزی کے ساتھ انشائیہ پیٹرن پر مشتمل ہوگا آپ کے پیپر کا اسی فیصد حصہ ماروزی پر مشتمل ہوگا اسی فیصد حصے کے لیے تھوڑی آپ نے توجہ دینی ہے اس طرح کا آپ کا پیٹرن ہوگا اس میں آپ کے دو پارٹ ہیں ایک ماروزی کا حصہ ہے ایک انشائیہ کا حصہ ہے جو ماروزی کا حصہ ہے اس میں ہر ایک ایم سی کیوز کے دو نمبر ہیں آپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو تحریری امتحان ہے اس کا ماروزی حصہ کل اسی نمبر پر مشتمل ہوگا اور کل وقت ایک گھنٹہ ہوگا ماروزی اور انشائیہ کا تو اس میں آپ یہاں پر دیکھ لیں جو آپ نے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ تمام سوالات حل کرنے لازمی ہیں ہر سوال کے دو نمبر ہیں تو جو ماروزی کا آپ کا حصہ ہوگا یہاں پر چالیس ماروزی کے سوالات ہوں گے جن کے آپشن آپ کو دیے جائیں گے اے بی سی ڈی آپشنز ہوں گے نمبر مل جائیں گے اگر آپ کا آپشن غلط ہوتا ہے تو نیگٹیب مارکنگ نہیں ہوگی لیکن کل نمبر جو ماروزی کے مختص کیے گئے ہیں وہ اسی نمبر ہیں تو یہ چیز امید کرتا ہوں آپ کو کلیر ہوگی ہوگی باقی اس میں جو آرزی نمبر یا ادھر ادھر کے جو باکسز ہیں ان کو آپ نے نیچنڈ آپ کا کام ہے آپ کے ابجیکٹیو سے آپ نے اسی نمبر کی ابجیکٹیو تیار کرنی ہے اور اس کے بعد اگر بات کرتے سبجیکٹیو کی تو انشائیہ کا پیپر آپ کا بیس نمبروں پر مشتمل ہے تو یہ شروع سے میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ آپ کا ایسے لکھوایا جائے گا آپ سے تو ایسے آپ کا ایک بھی ہو سکتا ہے یا دو بھی ہو سکتا ہے یعنی ایک ایسے اگر وہ لکھواتے ہیں بیس نمبر کا وہ آپ کا ہوگا بیس نمبر کا اگر آپ کے پاس ایک ایسے اور ساتھ میں کوئی اور سبجیکٹیو یعنی کہ پیراغراف ٹرانسلیشن کا کچھ لکھواتے ہیں یا اس میں سے سینٹینس کرییٹی یا اس میں سے کوئی سینٹینس کرییشن لکھواتے ہیں پیراغراف میں یعنی کہ پیراغراف پڑھ کر سوالات کے جوابات دیں پیراغراف کو ٹرانسلیٹ کریں جو دسمی اور نوئی کے کتابوں پر یہ موجود ہیں پیراغراف آپ نے ان کو لازمی دیکھ لینا ہے اور ایسے اس کو بھی دیکھ لینا ہے تو یہاں پر آپ کے 20 نمبر یہ ہیں آپ نے یہاں سے اچھی محنت کرنی ہے انشائیہ پارٹ کے نمبر آپ نے دایا نہیں کرنے کیونکہ محروضی کے تو آپ کے فکس ہیں اگر آپ ٹھیک پر نشان لگائیں گے تو آپ کے دو نمبر آپ کے ایک آنٹ میں آیا جائیں گے اگر آپ غلط لگائیں گے تو آپ کے وہ نمبر چلے جائیں گے تو اس لئے آپ نے اس چیز سے اتنا آپ کرنا ہے کہ آپ انشائیہ سے اور انگلیش کی یعنی کہ میٹرک کے جتنے بھی سائنس سبجیکٹس ہیں ان کی آپ نے اپجیکٹیو لازمی تیار کرنی ہے اور انگلیش میں سبجیکٹیو پارٹ کو آپ نے تیار کرنا ہے اس طرح سے یہ آپ کا پیپر پیٹرن بھی آپ کو کلیر ہو گیا ہے اور میں نے آپ کو انڈیکیٹ بھی کر دیا ہے کہ آپ کا پیپر کہاں سے آئے گا لہٰذا آپ نے تیاری شروع کر دیں اور اچھے سے تیاری کریں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں فردر اپڈیٹڈ رہنے کیلئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی نئی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں انگلیشو اپڈیٹ میں یا ایسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کیلئے ڈیار فرنڈ مجھے یاد دیجئے اللہ حافظ